خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور بات جاری ہے وقت کی پابندی آج کا ہمارا ٹوپک ہے اور اس کے علاوہ جو پہلے سے کس سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بھی آپ ضرور بات کر سکتے ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام گیارہ بچ کر چوالیس منٹ نمازی زورین تک ہوگا تو جو بھی لوگ آنا چاہے آپ کول ملائے تاکہ آپ کی کولز کو ہم شامل کرمائیں اچھا شادیوں میں یہ بہت دیکھا ہے ہم نے وقت کی پابندی میں مہندی دلہ والوں کو لے کر آنی ہوتی ہے تو کافی لیٹ ہو جاتے ہیں دلہ والے بچارے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں برات آنی ہوتی ہے دس بجے وہ بارہ بجے برات آ رہی ہوتی ہے جب کھانے کا وقت ہوتا ہے دور جانے والے بچارے بٹھے رہتے ہیں کب برات آئے گی کب کھانا کھلے گا کب ہم کھانا کھائیں گے بچے رو رہے ہیں سونے کا ٹائم ہے تو پاکستان کی بات ہوئی ہے اور یہاں کی بھی بات بلکہ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ٹائم کی پابندی نہیں ہے اور آج کا وقت کی پابندی کا رکھنے کا ہمیں رکھتا تو اپنی انیورسٹی سے دو دن یا ایک دن پہلے چاہیے تھا آج رکھتے ہیں کہ ہماری انیورسٹی ہے دو نومبر کو ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس انیورسٹی میں آئے پلیس ٹائم کی پر آئے اور وقت پر آئے تاکہ جو بھی ہمارا پورا سکیجول ہے سپیچ کرنی ہے آلم دین نے یا آئیت اللہ جو بھی آئ آئیت اللہ جو بھی ہمارے مہمان آنے والے ہیں ہم ان سے یہی سے رابطہ کرتے ہیں یہی سے بات کرتے ہیں یہی ایک ذریعہ ہے اور ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی بسم اللہ دعا سا غبیر خم مغائلہ کی مغربات اور جمعہ ممنات محمد زمانہ کو آپ سنوات پڑھیں ایک ساتھ تھوڑا سا کسی دیکھا بسم اللہ 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 امامت کا حکیم رسط وہ مطوری نپاتے ہیں جو چاہاں بناتے ہیں عشد کی ناں تلکی آئے نراج پہ سہارا ہے وہ عیسائی پہ نے مریم کی علی بے کا تمہارا ہے اسے ہم نے خدید کی ناں تلکی آئے جنہیں ہم خدید بلاتے ہیں جو چاہاں بناتے ہیں سلوات محسوس بیدار اتنی منامد جزاکراللہ راہ صاحب بہت شکریہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد جی ڈاہ صاحب تھے ہم آساز اکلی سے حدیعہ کی دپیش کیا اور اگر ان سے اکلے کولر ہیں جی آرے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مولا علی مدار موسوی صاحب مہرمانی اللہ اچھا رکھے اللہ وقت کی پامندے کے اپر ہو رہا تھا کہ آپ ایک ایک سیکنڈ بھی بلدے خدا پنجتن کے نام سے کرتے ہیں اور وہ وقت اتنا اچھا رہا تھا کہ کئی لوگ سیکھتے ہیں اور اتنے خضر کرتے ہیں اللہ آپ کو اللہ اچھا رکھے ہجائے ٹی وی کو ہر مولوی ہر پرگرام ماشاء اللہ خدا پنجتن کے نام سے ہوتا ہے بارانان کے تو انشاءاللہ کچھ گئیے ہوں گے ایسے باتاں تو سننا ہے اپنے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رضو اللہ نارے حیدری یا حالی نارے قیبری یا حالی نارے سبدری یا حالی دم دم علی علی دم دم علی علی دم علی علی ہر دم علی علی اللہم سلم محمد وعال محمد حسینیہ زندہ بعد حسینیہ زندہ بعد حسینیہ زندہ بعد حدایت دیوی زندہ بعد حضر کے آباد رہیں مولا علی علی بولنا سارے ہواوں میں ساری دنیا میں جائے اس سے بڑھ کے کیا کیا اپنا ایک سکن گزرے گا اللہ جارہ کے خوش شکر اللہ مقیاب کی پیما بہت شکریہ بہت شکریہ مہترم مہربانی مصفی صاحب کیا بات کی ہے ذکر مولا امام علی علیہ السلام آئمہ ماسوین کا ذکر جو ہے اگر وہ کرتے ہوئے ہمارا ٹائم گزرے تو پھر کیا ہی بات ہے اس سے اچھا وقت کا استعمال ہوگیا ہو سکتا ہے تو بہت سی ناظرین باتیں ہماری آسا آسا شاید یہ ٹرینڈ چینج ہوگا ہے اب تو گیپ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اگر کارڈ پر لکھا ہے ساڑھے ساتھ تو میکسیمم کوئی آڑ بجے پہنچ جاتا تھا اب وہ گیپ کم ہونے کے اب دو دو گھنٹوں کا ٹائم ہو گیا ہے کہ ساڑھے ساتھ لکھا ہے چلے ساڑھے نو بجے کچھ نہ کچھ ہوگا تو بجائے کم ہونے کے ہم تو زیادہ اور زیادہ ہم تھوڑے سے اور سوست ہوتے چلے جانے ہیں تو اس کے کوئی کیا خاص ریزن ہے ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ لیٹ آنے والے کا انتظار ہوتا ہے یا عجیب و غریب بات ہے کہ وہ فخر محسوس کرتا ہے اور ایک بات ہے میزبان کی بھی کوئی ٹائم تو لکھ دیتا ہے لیکن اس کا خود کا ہے تمام میں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ٹائم پہ گئے ہوں کبھی کبار لیکن آگے وہ منظر یا میدان کھلا دیکھ کے وہ دیکھیں کہ بھائی یہ کیا ہے اگر ہم ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہے تو اتنے بجے آئے ہیں تو آگے منظر کچھ اور ہے تو دونوں چیزیں یا دونوں اطراف میں یہ کام ہونا چاہیے میزبان اور مہمان کو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے اور اسلام دین اسلام جیسے پہلے شاہ صاحب نے دیکھیں ہماری نمازیں وقت پہ ہیں ہمارا ایک جو ٹائم متعین کیا جاتا ہے ہر عبادت کا ٹائم جو متعین ہے اس حوالے سے ایک وقت پہ نکلتا ہے سورج ایک وقت پہ غروب ہوتا ہے جانور دیکھیں کوئی پرندے دیکھ لیں وہ بے ٹائم ہیں وہ ان کو یہ نہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے گھونسنوں کو ابھی وہ صبح نکلے ہیں تو وہ نکلے ہی نہ یہ فرض کیا فجر کا ٹائم ہے یا ان کا ایک جو بھی ٹائم ہے یا اس کے حوالے سے وہ سستی کرے جو ان کا ٹائم ہے جو ان کا ایک سیزن ہے اگر یہاں پہ سردیاں انہوں نے وقت پر نکل جانا ہے کہ وہاں پر اب ایشیا میں چلتے ہیں بہت سے ایسے پرندے ہیں کہ جو سرد ہواوں یا سرد موسموں میں کہیں ایشیا میں نکل جاتے ہیں بلکل اور جو فوج میں ہوتے ہیں آرمی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل وقت کے پابند ہوتے ہیں ان کو ایک ایک منٹ کا پتا ہوتا ہے یہ اتھنے کا ٹائم یہ سونے کا ٹائم ہم لوگوں کے تو سونے کی ٹائم کی پابندی نہیں ہے ہم لوگوں کے کھانے کی ٹائم کی پابندی نہیں ہے دوپہ ناشتہ جب مرضی کر لیا اگر دیکھیں ایک تو روٹین ہے جی صبح جانا ہے جو آپ پہ اٹھیں گے ناشتہ کریں گے دوپہر میں کھانا کھائیں گے شام میں آئیں گے جن کا روٹین نہیں ہوتا جنہیں گھر پہ ہونا ہوتا ہے ان کا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تو پیر کا کھانا دو بجے کھا لینا چاہیے کہیں چار بجے کھا رہے ہیں کہیں ایک بجے جا کھا رہے ہیں سو رہے تو دو دو بجے تک جاگ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں جا کے چلے جا رہے ہیں یہاں وہ بھائی کی بار ٹھیک ہے کہ بس ٹی وی دیکھے چلے جا رہے ہیں اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پر یہ بات اچھی کیے کہ تقاریب سے ہٹ کے جو ہماری اپنی ذاتی زنگی ہے اس پر بھی ہم ٹائم پر بابندی نہیں کر رہے ہیں ایک اور کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم فاروق بھائی مطلوب آسکار ہوں برمینگم سے جی بسم اللہ عظمہ بہن کو بھی اسلام علیکم ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور مطلب ہے تقریبا میں تو کبھی ٹین جب بھی ملتا ہے کھلتا ہوں تو ہر روز ہی نیا ایک تافق ہوتا ہے اور بڑی ملک سننے کو ملتی ہے چلو بکترے ممالک سے لوگوں کے خیالات پتہ جلتی ہیں تو آج آپ کا ٹاپک وقت کی پر بندی یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے تقریبا آ رہو ہی نیا ہوتا ہے تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے باہر آ کے پاکستان سے پاکستان میں بھی بڑی سرس کی ہے کافی تو باہر آ کے بھی دو تین کلٹری میں میں نے دیکھا یہاں پہ کوئی بھی کسی آلہ پوشٹ پہ تھوڑا اونچی پوشٹ پہ جلا جاتا ہے افیس اور تو وہ سب سے پہلے ذمہوار ہوتا ہے اور وہ اپنے آفس میں یا کسی جگہ پہ بھی وہ آ کے خود پہلے نگرانی کرتا ہے اور ہر چیز کو سمالتا ہے ہمارے ہاں بدکست یہ ہے کہ میں نے اپنے ملک میں مختلف شہر ہوں گے سرس کے دور آن گیا ہمارے ہاں یہ ہے کہ معمولی سے کسی کو ترقی ہو جاتی ہے پرموشن ہو جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے وہ سب سے اس کو پوچھنے والا وہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جب چاہے کچھ کام کے لئے نکل جائے اپنے ذاتی کام کے لئے نکل جائے تو حقیقت ہے کہ اگر وقت کی پربندی ہمارے ملک میں ہم سب لوگ جو اپنے اپنی جگہ پر کریں تو اس میں انشاءاللہ بہت کامیابی ہے دین و دنیا کی بہترین کامیابی ہیں اگر انسان مذہب ہے اس چیز کو اپنا آ دے یا آپ کے پروگرام تو تقریبا ہر روز ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو میں تو کسی وقت خود نہیں ٹیم ہوتا ہے تو شام کو یا وہ پروگرام چلا جتا ہے مذہب کا یا دیر سے آتا ہوں جاب سے تو پھر میں سویرے ریپیٹ میں جتنا بھی سن پاتا ہوں مذہب ہے کچھ نہ کچھ ہو میں جاتا ہے سننے کو میں اگر خود نہ پابندی کا سکوں ٹیم کی نہ سن سکوں تو اس میں آپ کا تو شکوری آپ تو اپنے ٹیم پر وہ کناہ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں بہت شکریہ مطلوب صاحب کافی شرکت کیا آپ نے ہم سے بہت مہربانی اور باہر آ کے تجربہ جیسے یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو بھی جتنا بڑا افسر ہے جتنے بڑے عوضے پہ اتنا زیادہ وقت کا بابند ہوگا ہمارے ہاں ہمارے اولٹ ہے اس کا جتنا زیادہ بڑا عوضہ ہے اتنا زیادہ ٹائم جو ہے لگوائیں گے اچھا اسی کو تھوڑا سکر آخری ٹائم ہے ہم اپنی ذاتی زندگی پہ جیسے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نکارا سونا ٹائم پہ نہیں ہے جاگنا ٹائم پہ نہیں ہے کھانا جو ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہو سکتا ہے کھا کے فوراں سو گئے تو وہ بھی ایک صحت کے لئے مفید نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا چیل قدمی ہونی چاہیے یا ٹائم ضرور جاگ کے گزارنا چاہیے اور اسی وجہ سے شاید ہماری صحت جو ہے ان لوگوں کی طرح یا آپ نے فوجیوں کے مثال دی ایک ایسا ادارہ کیلر صبح اٹھتے ہیں ان کا اپنا ہی ٹائم ہوتا ہے جب پورا ڈسیپلین ہوتا ہے گیارہ بج کر ان سٹ میٹ پہ لنچ ہے تو انہوں نے اس وقت لنچ کرنا ہے گھنٹی بجا نہیں بیرال وقتی پابندی کی میں بات کر رہی تھی اس میں دیکھیں بہت سے گھرے لو مسائل بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے اس حد تک چل جاتے ہیں کہ تلاق تک چلی جاتی ہے وقت کی پابندی یہاں پر مجھے وہ خبر یاد آ رہی ہے یہاں کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں اداریک ان کا یہ کہنا ہے یوکے میں بھی تقریبا ہزاروں کی تعداد میں ایسے دہشتگر موجود ہیں جو بہت ایزی لی دوسرے عقایت کے لوگوں پہ حملہ کر سکتے تو ایسی کولز جو کرنے والے لوگ ہیں اب ہم ان کو مونیٹر بھی کر رہے ہیں مونیٹر کریں گے اور یہاں کے ایجنسیز کو ان کے نمبر بھی دیں گے پہلے بہت ایزی لیا ہے اور یہاں پر حکومت کا ساتھ دینا یہ حکومت جو ہمارے لئے اتمام کرتی ہے ہمارے جلوسوں کے لئے یہاں پر پولیس جو اہمویا کرتی ہے یہاں پر ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے تو ایسی حکومت کا بھی ہم نے ساتھ دینا ہے اور ایسے لوگوں کا بھی ہم نے تھوڑا سے نکالنا ہے کہ آکے پھر کا وارانیہ جو پھیلاتے ہیں عقیدے کے اوپر آپ گند اچھال کے چلے جائیں اور بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ پھر آپ کہیں کہ میں نے فلات چینل پہ یہ اس طرح بات کی تھی یہ کوئی مردانگی نہیں ہے بھائی اپنا نام بتائیں اپنا کام بتائیں اپنا نمبر بتائیں یہاں پر آکے منچسٹر میں ہم بیٹھے ہیں برمنگم میں سٹوڈیو ہے لندن میں ہے علماء کرام سے بحث کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ کے علماء کرام کو وہ دعوت دے چکے ہیں آپ آئیں پروگرام کر لیں کسی بھی ایشو پہ کسی بھی ٹاپک پہ تو یہ مردانگی ہے آ کے آپ جیالے بنے ہوئے تو یہ ایک دہشت گردی ہے اور اس کو ہم قطن برداشت نہیں کریں گے چلے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتی تو یہ ایسے بہت ہیں کہتے ہیں نا کہ کتے بھوکتے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینے چاہیے جو بھی ہے کوئی تھوڑا سا انسانیت دکھائیں اور دوسری بات یہ کہ میں بتا رہی تھی مرد حضرات گلہ شکوا بھی کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور مرد حضرات بھی جب شاپنگ پہ نہ لے کے جائیں وقت پہ یا کوئی سی ایسی فرمائش کو وقت پہ نہ پورا کریں تو وہ بھی بہت ہی ہنگامہ ہوتا ہے کہ سالگیرہ کا دن ہے ان کو یاد نہیں ہے شادی کی سالگیرہ کا دن آگیا ان کو یاد نہیں ہے تو یہ بھی ایک کہلے کے نا ہنگامے کا یا تھوڑے سا کشیدگی کا باعث بنتا ہے تو وقت کی پابندی وقت کو یاد رکھنا اور اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں پنکشل بنانے کی یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم کسی بھی تقریب میں جائیں ایون اپنی زندگی کو ہی ڈسپلین نہیں رکھے ہوئے تو پھر دیگر تقاریب دیگر جلوس مجالس اس میں تو پھر ہم اور بھی زیادہ ان ڈسپلین ہوں گے تو اس حوالے سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا سوارنا آغاز ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اس کے بعد پھر دیگر ہمارے امور ہیں اس میں بھی ہم آج سا سا ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور پرسنالٹی کا بھی بتا چلتا ہے وقت کی وجہ سے اور وقت کی پابندی میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا قابل فقر ہونا چاہیے ان لوگوں کو یہ ان میں آج سا سا جو اچھائیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ آج سا سا ایسی سیچویشن دیکھ کہ وہ شرمندگی کا تھوڑا سا ان کو احساس ہو رہا ہے یا کوئی اگر وہ اچھا ٹرینڈ سیٹ کی ہوئے ہیں یہ اچھا ڈسیپلن بندہ ہے تو اتنا زیادہ اب خون خراب ہے اتنا زیادہ ہنگام ہے اتنی زیادہ بے را روی ہے تو جو ٹھیک چلنے والا وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط آپ یہ دیکھیں کہ خودکش بمبار کتنی وقت کی پابندی کرتا ہے اللہ وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک منٹ کی لیٹ نہیں ہونا شرب جو پھیلانے والا ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ اس کو پتا ہوتا ہے کہ منٹوں اور سیکنڈوں کا کام ہے تو مجھے لیٹ نہیں ہوتا اس کی وقت کی پابندی آپ دیکھیں اب یہ ہماری مسجد میں دیکھیں کہ ذرا سی ہماری نماز آگی پیچھ ہوئی تھی عید کی کتنا بڑا اس کو نقصان ہو گیا تھا تو یہ دیپینڈ کرتا ہے تو دیکھیں کہ وہ جو گناہ کی حصول کے لیے اتنا زیادہ وہ استعمال کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ پنگچول ہیں تو ہم کسی نیکی کے لیے یا کسی کو اپنے آپ کو تھوڑا سا منظم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں خود کو منظم انسان کو ایک جینے کا ڈھنگ دیا ہے بے راروی یا اس قسم کا بے ڈھنگا پن اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں کوئی ڈسپلن نہ ہو تو جو گناہ کرنے والے ہیں ان کی مثال جیسے ہماری سسٹر نے دی ہے بابندی نہیں کریں گے تو پھر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا تو سچی بات تو یہ تو ہمیں اپنے وقت جو ہے اویل جیسے ہمارے بھائی کی بات تھی اویل ضرور کرنا ہے جب ہمیں یہ موقع ملا ہے حمد و سنا بیان کرنے کا غدیر کو سمجھنے کا آگے موبائلہ ہے اور پھر محرم الحرام ہے ایسے ایام کیوں ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ دو تین ماہ میں ہی سارا جو ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ جو تھے وہ ایک انداز میں کچھ کہہ رہے تھے اور کچھ ہی مہینوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کا طریقہ کاری بدل گیا ایون بہت زیادہ بحرمتی بہت زیادہ اس طرح کی روایات موجود ہیں اس طرح کی شواہد موجود ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا گیا اور پھر ساٹھ اکسٹھ ہجری میں تو انتہا تک وہ ظلم پہنچ گئے تو اس میں ہمارے پاس جو وقت ہے اس کی بابندی یہی ہے کہ اس کو ہم اویل کریں علم حاصل کریں اور کس عقیدے پر کھڑے ہوئے ہیں کہاں پر ہم جا رہے ہیں اور کس نہج میں ہمارا خدا نخواستہ اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر ہم آگے جا کے کیا جواب دیں گے تو اس وقت کو کیش ضرور کرائیں کچھ تحقیق کریں تفتیش کریں کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا آخر میں بس یہ کہوں گی کہ بہت خوبصورت کال ہے مولا اکانہ طلیب نے ابھی طالب کا کہ بہت سے کام میں تاخیر کرنے والے پر ناگہاں موت ٹوٹ پڑتی ہے اور پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی توبہ میں تاخیر کرنے والے کا کوئی دین نہیں ہے تو یعنی کہ آپ اگر توبہ کریں تو اس میں بھی تاخیر نہ کریں آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا چیز غلط کیا توبہ اور استغفار کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ کریں ابھی بڑا ٹائم ہے بہت سے کام کام میں تاخیر کرنے والے پر بھی مولا فرماتے ہیں کہ ناگہاں موت ٹوٹ پڑتی ہے ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے اچھا کام کرنا ہوتا ہے نیک کام کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے پرزو کر لیں گے اگلے مہینے کر لیں گے تو اس چیز پہ بھی ہمیں بہت پنچھول ہونا پڑے گا ماشاءاللہ بہترین بات کے ساتھ ناظرین پرگرام کا استعم ہو رہا ہے صبح ہدایت میں جن لوگوں نے کولز کی آپ کا بہت شکریہ اور کنٹرولروں میں جو بھائی آپ تک نشید پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ والاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ